حیات جو مند میں ہے کیا ڈالو میں سن رہا ہوں آدم جی آپ کی حیات تبھی ایک راز ہے آدم چونکو اٹھا حیات کیا کیا رہی ہے میں بیوہ نہیں ہوں تو کیا متلکہ ہو نہیں آدم جی حیات کا سر چکا ہوا تھا لیکن آدم کے شک کا ناک اپنا سر اٹھا کر دیکھ رہا تھا تو پھر کیا ہو تم آدم کی آواز بلند تھی میری کبھی شادی نہیں ہوئی کیا تو وہ بچہ تمہارا نہیں تھا وہ میرا ہی بچہ تھا حیات تم کیا کیا رہی ہو تمہاری شادی نہیں ہوئی وہ بچہ بھی تمہارا تھا جو آج ہی سنیا میں نہیں ہیں تم حواس میں ہو تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے آدم سوال پر سوال کیا جا رہا تھا وہ ادھورہ سچائی پسند تھا وہ سچ بول تو سکتا تھا لیکن ساتھ سننے کی اس کے میں صلاحیت نہیں تھی آدم پلس رات تو کیا پاڑ کرتا وہ محبت کی پہلی سیری پر ہی ڈگمگ آ گیا حیات بے یقین دین کی سولی پر لٹک رہی تھی اس نے سوچا کیا محبت کی زنجیر اتنی کمزور بھی ہو سکتی ہے آدم جی میرے ساتھ دوکھا ہوا تھا دوکھا دوکھا تو وہ ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے دوکھا اسے نہیں کہتے اسے بدکاری کہتے ہیں آدم بسے میں تھا میری دادوں نے میرا پردہ رکھا تھا آدم جی اور میں بدکردار نہیں ہوں میں بدکردار نہیں ہوں حیات کی آواز بھڑا گئی آپ سمجھنے کی کوشش کریں مجھے دوکھے سے بے آبرو کیا گیا تھا میرے مند میں محل ہوتا تو میں آپ کو کیوں یہ سب بتاتی ہم تو ایک دوسرے کا لباس ہیں میں تو آپ کا راز اپنے دل کے قبرستان میں دفن بھی کر چکی ہوں میرا راز آپ راز نہیں رکھنا چاہتے جسے اللہ نے شپانے کا حکم دیا ہے آپ اسے اچھا لیں گے کیا بچے کا باپ زندہ ہے زندہ ہے لیکن میرے لئے مر گیا ہے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو کون ہے وہ کبیر گارمیرس فیکٹری کا مالک امیر علی اوہ وہ عیاش زادہ جانتا ہوں میں اسے کالج میں میرا کالج فیلو تھا اوہ میرے خدایہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے آدم جی میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی مجھے صرف اپنے قدموں میں جگہ دے دیں حیات میں تم میں قبول نہیں کر سکتا میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کیا حوصلہ صرف لڑکیوں میں ہی ہوتا ہے کیا وہ اپنے خامدوں کے افیرز کے باوجود انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتی ہیں حیات کے ذہن میں تو پان اٹھا ہوا تھا آدم جی آپ میری وجہ سے کیوں اُلج رہے ہیں آپ مجھے ازاد کر جائیں بھولز ہیں کہ دنیا میں حیات نام کی کوئی بد کرتار بھی ہے حیات کرتیوں میں بٹھ گئی تھی ہم اکثر بلا کرتے ہیں کہ سچ کا زمانہ نہیں لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو سچ سننے پڑکنے اور جھانچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں ضرور سوچنا آدم سوچ رہا تھا کہ وہ اس قرب میں سے کیسے نکلے آخر کارس نے اپنا فیصلہ سنایا ہم سے نکاح کر لیا موسیقی موسیقی